بگ بوس او ٹی ٹی میں ارمان ملک کا وشال پانڈے کو تھپڑ صحیح یا غلط فیلحال بگ بوس دیکھنے والے اسی لڑائی میں فسے ہوئے ہیں کہ وہ تھپڑ صحیح تھا یا غلط تھا کیا کسی کو تھپڑ مارنے کا عدھکار ملنا چاہیے کیا کسی کو کسی کی بیوی کے بارے میں سراباد کرنی چاہیے کیا وشال نے کرتکا کے بارے میں جو کہا تھا اس میں کچھ بھی ایسا غلط نہیں تھا جس طرح سے اس کو بنا دیا گیا کیا انیل کپور سلمان خان بننے کے چکر میں وشال کے ساتھ بائیسڈ ہو رہے تھے پہلے فٹکار لگائی اس کے بعد اس معاملے کو بڑھکایا کیا بگ بوس ایک چگلی خور آنٹی کی طرح ہو گئے جو بیتے سال میں منور کی پرسنل زندگی کو اور اس بار الگ طریقے سے لوگوں کی ناک میں دم کر رہے ہیں باہر سے لالا کر یہ سوال بڑے ہیں اگر آپ نہیں جانتے تو ہم آپ کو بتا دے کہ بگ بوس اوٹی ٹری سیزن چل رہا ہے اور ایک فیزیکل فائٹ ہوئی یعنی کہ پھیٹا مارنے والے شو میں کنٹسٹنٹ دو بیویوں والے قائدے سے کہیں تین بیویوں والے ارمان ملک جنہوں نے وشال پانڈے کو تھپڑھا رہا ہے دراصل کچھ دن پہلے وشال نے ارمان کی دوسری پتنی کرتکا ملک کو لے کر کہا تھا کہ انہیں کرتکا بھابی پسند ہے یہ بات ارمان کی پہلی پتنی نے بگ بوس میں لاکر کھڑی کر دیا ماملے کو اور اس کے بعد کافی تماشا ہوا اور ویکنڈ کے وار میں پھر وشال پانڈے پر پہلی وائف نے آکرا پتی جتائی کے جس طرح سے انہوں نے کہا تھا وہ صحیح نہیں ہے علاقے وشال کہہ رہے تھے کہ بھائی انہوں نے اچھے سنس میں کہا کہ انہیں کرتکا ملک پسند ہے وہ شادی شدہ ہے پھر انہیں پسند ہے وہ اچھی لگتی انہیں اور اس میں کچھ غلط نہیں ہے لیکن پائل ملک نے کہا کہ جس طرح سے انہوں نے کہا وہ غلط ہے ایک شادی شدہ عورت جو بچے کی ماں بھی ہے اس کے بارے میں یہ باتیں کرنا صحیح نہیں ہے وشال نے علاقپور کے سامنے بھی کہا کہ انہیں نے الگ طریقے سے کہا تھا ان کی باتوں کو توڑ مرود کر پیش کیا گیا علاقے نے بھی علاقے اس کو لے کر انہیں فٹکار لگائی لیکن اب جو ٹیزر آیا اس میں دکھا گیا ہے کہ وشال کو تھپڑ پڑا ہے میں اپسوڈ میں یہ دکھا ہے کہ تھپڑ پڑا ہے اور اس کے بعد کافی ہنگامہ ہوا ہے ارمان ملک کو نکالے جانے کی بات کی جا رہی ہے اُدھر بگ بوس سیون کی جو وینر تھی گوہر خان وہ وشال پانڈے کے سمرتن میں بھی آئی ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی میرڈ لوگوں کو سندر بولنا کوئی گناہ تو نہیں ہے حالانکہ وشال کے فیور میں بھی کافی لوگ ہیں لیکن وشال کے فیور میں جو لوگ نہیں ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وشال پانڈے کا جو نیا ویڈیو آیا ہے دوسرا ویڈیو جو کل بگ بوس میں ذکر نہیں ہوا تھا اس کو دیکھنے کے بعد بھی کیا لوگ وشال کو سپورٹ کریں گے جس میں وشال کہتے ہیں کہ بھائیہ جو ہیں بہت بھاگشالی ہیں بھاگشالی بھائیہ اور یہ باتیں تب کہی جاتی ہیں جب کرتکہ ملک جم کے کپڑوں میں ہوتی ہے وشال انہیں دیکھتے ہیں اور کٹاریا سے کہتے ہیں کہ بھاگشالی بھائیہ اس کے پہلے وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک چیز کا گلٹ ہے میں نے ایک چیز رکھی اور وہ ہے کٹاریا پوچھتے کیا کہتے ہیں کان نے بتاؤ پھر کان میں کہتے ہیں کہ بھائی سب مجھے یہ بھاپی بسند ہے اندن وہ کہتا ہے کہ جس طرح سے تو کہہ رہا ہے وہ تحیل نہیں ہے اسی بات کو سوشل میڈیا پر اچھا لیا گیا تھا اور اسی کو لے کر الگ الگ ریاکشن آ رہا ہے اسی پر گوہر خان کا کہنا تھا کہ بھائی کیا میریج لوگوں کو لوگ پسند نہیں کر سکتے اور بہت سائے لوگی بات کہہ رہے ہیں دوسری طرف جو بشال کو ناپسند کرنے والے وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے بھاگشالی بھائیہ کہا تھا وہ والا پارٹ خراب تھا وہ ان کے انٹینشنز کو درش آتا ہے جس میں کہا گیا کہ تُو نے کیا دیکھ کے کہا میں جانتا ہوں کئیوں کا ماننا ہے یہ نظر گندی تھی ڈانٹ صحیح لگی لیکن تھپڑ گلت لگا کئیوں کا ماننا ہے کہ نہیں تھپڑ ڈانٹ دونوں گلت لگی کوئی مطلب نہیں تھا کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سندر اندر کی بات نہیں ہے جس طرح سے کہا گیا گلٹی ہے کان میں کہا گیا پھر ماننگ میں جو کریپی کومنٹ آیا وہ صحیح نہیں تھا آپ بہت کریپی لگ رہے تھے جب انہوں نے جم کی ڈریس میں کہا ہمیں لگا ہم آپ سے بھی سوال پوچھیں وہ مس انٹرپیٹ کر دیا گیا ہے وہ صرف ایک کرش تھا ایک ایڈمیریشن تھا جس سے غلط طریقے سے لیا گیا یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اس میں کوئی خراب انٹیجن تھا حالانکہ وشال تھپڑ پڑھنے کے بعد بری طرح شوق ہو گئے ارمان کو گھر والوں نے پکڑا کافی ہنگامہ ہوا فیلحال ارمان پر ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ایکشن لیا جائے انل کپور پر بھی آروپ لگ رہے ہیں کہ وہ بھید بھاؤ کرتے ہیں بہت سارے لوگ انل کپور پر آروپ لگا رہے ہیں کئی لوگ کا ماننا ہے کہ انل کپور زیادہ سخت ہے غلط کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی وہ کودے والا ٹارگیٹ جو تھا جو ٹاس تھا وہ غلط کیا گیا تھا اس میں جانبوچ کر کٹاریا اور وشال پر کودے ڈلوائے گئے تھے یہ ساری باتیں چل رہی ہیں حالی میں ٹاس کے بعد وشال نے کرتکہ کو پسند کرنے کی بات کہی تھی اور کہا کہ انہیں اس بات تا گلٹ ہے کہا بھاوی اچھی لگتی ہے لفکیشنو ٹوکا بھی تھا اس کے بعد کافی سارا ہنگام آئی ہوا آپ کو کیا لگتا ہے ہن میں سے کون سہی ہے وشال سہی یا ارمان سہی ارمان کا لوجک ہے کہ میری بیوی کے بارے میں ایسا کہا تھپڑ مارا میں نے فینس کہہ رہے ہیں ایسا نہیں کہا گیا تھا کئی لوگ ارمان کے بھی کریکٹر بارے لیکن ارمان تو خود یہ ساری چیزیں کرتے ہیں ہمیں لگا ہم آپ سے پوچھیں اور یہ بھی پوچھ لیں کہ بھائی سفتے دومینٹ جو لوگ ہیں وہ کون بے گھر ہوگا وشال پانڈے رڑویر چوری منیشا لفکٹاریا سنہ سلطان سنہ مقبول سائنکیتر میرے حساب سے شاید منیشا یا سنہ سلطان میں کوئی جا سکتا ہے میرے حساب سے آپ کے حساب سے کون بے گھر ہو رہا ہے اور وشال پانڈے والے انسیڈنٹ پر آپ کی سورچ کیا ہے کیا وشال کے انٹینشن خراب تھے اسپیشلیسٹ صبح والے بھائیہ واغیشالی اور ارمان ملک نے کیا موقع پچوکہ مارا بکاوز آلیڈی پسند نہیں کرتے تھے let us know comment